اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ روحانیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کا جو روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ عمل تسحیر سے متعلق ہے اور یہ اتنا تسحیر بالعمل ہے کہ اس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کے مطلوب کو آپ کے لئے مسخر فرمائیں گے اس کا دل آپ کی محبت میں دھڑکنا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالی اس کو آپ کے محبت اور پیار اور جاہت کا احساس اپنی جناب سے دلانا شروع فرما دیں گے انتہائی مجرب عمل ہے بعد از نماز عشاء تین تسبیح یا پھر دو تسبیح یا ودودو یا رعوفو یا رحیم اول آخر تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ کمیابی عطا فرمائیں گے یہ انتہائی مجرب عمل ہے یہ عمل گیارہ یوم تک آپ جاری رکھیں اور نوچندی جمرات کو شروع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یعنی چاند کی ایسی تاریخ ڈونڈی جائے جب چاند کی نو تاریخ ہو یہ عمل شروع کیا جائے اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی جمرات میں شروع کر سکتے ہیں انتہائی مجرب عمل ہے اس کی برکات سے اللہ تعالی قلوب تسحیر کی دولت عطا فرمائے گا آپ جس کی طرف مائل ہیں اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے قلب کو مسخر فرما دیں گے آپ کی طرف اور وہ آپ کی محبت میں تڑپنا آپ کی محبت میں جینا اور آپ کے لئے اس کے دل میں محبت کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ایک تو سچی محبت اور چاہت کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی آپ کی صداقت کی وجہ سے آپ کی دل کے اتمنان کے لئے آپ کو سچی محبت عطا فرمائیں گے آپ ہر اروج میں چاند چڑھ رہا ہو چاند کے چڑھنے پر جو بھی جمعیرات یا جمعے کے دن ہو ان دنوں میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہے کہ آپ دو زانو ہو کر کے بیٹھیں اور رات کی کسی وقت میں یہ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کسی وقت میں دو زانو ہو کر قبلہ روح ہو کر کے بیٹھیں اپنی آنکھیں بند کریں اور پھر گیارہ مرتبہ آیت القرصی علی العظیم تک پڑھیں اور بعد اس کے ایک ہزار دس مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں دعا پڑھیں اور اس شخص کو جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قلب آپ کے لئے مسخر ہو جائے آپ اس پر عمل تسخیر کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی محبت میں تر اپنا لگے آپ سے الفت کرنے لگے ایسے شخص کو اپنے سامنے اپنے مطلوب کو اپنے سامنے کھڑا محسوس کریں اور اس کے سینہ کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے اور پھر آپ اس عمل کو یوں سمجھیں کہ آپ کر کے اس کے سینہ پر دم کر رہے ہیں اس کے توسل سے آپ یعنی اشارے بھی کرتے رہیں گے ساتھ میں یہ عمل بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تسخیر قلوب کی دولت عطا فرمائے گا اور جس کو آپ چاہتے ہیں اس کی محبت آپ کے سینے میں اجاگر ہو جائے گی اور آپ کا پیار اس کے سینے میں آٹومیٹی کے لئے اس کو محسوس ہونا لگے گا اس تمام عمل کے کے لئے اگر کوئی مزید رہنمائی لینا چاہے تو سیکرین پر دیئے گا فون نمبر موجود ہے آپ کی کال کے منتظر رہیں گے بہت شکریہ